سات اکتوبر دوہزار تئیس سے آج تک غزہ فلسطین کے اندر جتنے ظلم اور ستم ہوئے اس پہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف احتجاج ہوئے ان کو کرٹیسائز کیا گیا لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی کون ہے آخر یہ فلسطین کی سرزمین کے اندر جو انبیاء اکرام کی سرزمین ہے اس میں گھسے کس طرح اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے بات کی جائے تو یہ کس نبی کی نسل میں سے تھے یہ کون کون سے انبیاء اللہ تعالی نے یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کے اوپر بھیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے موتسم خاکوانی اور آج سے ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تاریخ یہود اور مسئلہ فلسطین یہودیوں کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں انبیاء اکرام کے شجر نصب کو بہتر سمجھنا پڑے گا جس میں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے منصب نبوت سے سرفراز کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن میں سے عرب اقوام نے جنم لیا اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جن کے فرزند اللہ تعالی کے بہت بڑے برگزیدہ نبی جن کا ذکر قرآن میں بہت بار آیا ہے جن کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی نے انہیں اسرائیل کا لقب اتا کیا تھا جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب اللہ تعالی کا بندہ ہے عربی زبان میں بن بیٹے کو کہا جاتا ہے بنی اس کی جمع ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن سے ان کی نسل چلی اور ان کی نسل کو قرآن نے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودہ جس کے ہاں اولاد رنرینہ اتنی زیادہ تھی کہ بنی اسرائیل کا ہر دوسرا تیسرا نوجوان یہودہ کا بیٹا یا پوتا ہوتا جس وجہ سے اس قبیلے کو یہودی کہا جانے لگا جو آج تک مرغوش ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے اقتدار میں یہ قبیلہ اپنے ابائی علاقے سے مصر منتقل ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد چار سو تیس سالوں تک ان پر تاریخ کی بترین غلامی مسلط رہی اور مصر کے مقامی لوگوں نے انہیں اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا اور ان کا ہر حکمران فرعون کہلاتا تھا فرعون اور فرعونیوں نے ان بنی اسرائیل پر بے پناہ تشدد کیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازہ اور ان کی قیادت میں ان لوگوں نے مصر سے ہجرت کی اور سہرائے سینہ میں آنوار ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں قتال کرنے کا حکم دیا لیکن انہوں نے قتال سے انکار کیا جس کی وجہ سے چالیس سال تک یہ سہرا کے اندر بھٹکتے رہے اور یہاں تک کہ وہ ساری نسل ختم ہو گئی جس نے قتال سے انکار کیا تھا پھر ان کی نئی نسل نے تعلوت کی قیادت میں قتال کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر نئی زندگی اطا کی تعلوت کی فوج میں حضرت دعود علیہ السلام بھی شامل تھے تعلوت کی نرینہ اولاد نہ تھی اس لیے اس نے وعدہ کیا جو اس کے دشمن جالوت کو قتل کرے گا وہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرے گا چنانچہ یہ سعادت حضرت دعود علیہ السلام کے حصے میں آئی تعلوت کے بعد حضرت دعود علیہ السلام حکمران بنے اور اپنے زمانے کے بڑے ہی شاندار حکمران بنے لوہے کی ٹیکنالوجی کا آغاز بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوا آپ کا اقتدار، فوج، خزانہ اور روب داب کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کم و بیش تین بریازموں پر آپ کی حکومت تھی اور آپ پر آسمانی کتاب ضبور بھی نازل ہوئی آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پر بھی اقتدار عطا کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام رجام تھا جب تخت نشین ہوا تو اس سے سلطنت اس کے قابو میں نہ آ سکی اور ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اس زمانے میں ایک حصے کا نام اسرائیل اور دوسرے کا نام یہودیہ تھا ان کے درمیان اگرچہ لڑائیاں بھی بہت ساری رہیں لیکن جلد ہی سلطنت بھی ہو گئی یہودی آج تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مشرق و وسطی پر ان کا حق ہے اور اس کی وجہ ان کے نزدیک کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و وسطی کا علاقہ دیا تھا ان کے ایک بیٹے سے یہودی ہیں اور دوسرے بیٹے سے عرب اقوام ہیں یہودی یہ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر آدھے مشرق و وسطی پر عربوں کا حق ہے اور بکیہ آدھے پر یہودیوں کا حق ہے لیکن یہ موقف اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کبھی کسی نسلی نفوق کی بنیاد پر عطا نہیں کی تھی بلکہ یہ تو خالصتاً تقویٰ پر بنیاد کرتی ہے اگر یہودی اتنے ہی عزیز ہوتے تو ختم نبوت آل اسماعیل میں کیوں واقع ہوتی اور قرآن مجید جیسی شاندار کتاب مکہ اور مدینہ کے بجائے فلسطین و یروشلم میں کیوں نہ نازل ہوتی یہ ایک عبدی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نسلوں اور علاقوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگوں سے پیار ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں خواہ کسی نسل رنگ اور علاقے سے تعلق رکھتے ہوں یہود آج تک اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں قرآن نے ان کی بات کو یوں تفسرہ کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب آپ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو لیکن محض نسلی تفرق کی بنیاد پر جانتے ہوئے بھی ماننے سے گریزہ ہیں یہودیوں کے تین قبائل محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلاش میں مدینہ کے مقام پر آ کر عباد ہوئے تھے کیونکہ گزشتہ کتب میں یہی لکھا تھا کہ مدینہ کے مقام پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریاست بنائیں گے لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے تو یہود محض اس وجہ سے ان پر ایمان نہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیست بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں کر دی حالانکہ خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اگرچہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی تھی لیکن اس قوم کی مسلسل دھوکے اور سازشوں سے تنگ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے باہر نکالا اور وسیعت فرما گئے کہ ان کو جزیرہ عرب سے بھی باہر نکال دیا جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خرافت میں انہوں نے ان کو باہر نکال دیا یہودیوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے اپنا بہترین وقت مسلمانوں کے دور میں گزارا ہے مسلمان حکمرانوں نے انہیں بہت سی ریایات دے رکھی تھی اور ان کے پڑے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کو بہت ساری مراعات دے رکھی تھی لیکن محسن کشی اس قوم کی فطرت میں ہے چنانچہ مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا مو پھیر لیا اور تاریخ گواہ ہے کہ یورپ کے حکمرانوں نے ان کا بے دریخ قتل عام کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی نسل باقی رکھنی تھی نہ جانے کس مسلحت کے تحت ان کو فلسطین کی سرزمین کے اندر پناہ مل گی یہ تھا ہماری فلسطین شریف کا پہلا حصہ جس میں ہم نے یہودیوں کی تاریخ امبیاء اکرام سے لے کر عرب سے نکالے جانے تک ڈسکس کیا انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوسری اپیسوٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ